اپ ڈیٹ کریں گے ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس بروز جمعیرات کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت اور چیف الیکشن کمیشنر نے اتفاق کر لیا کہ آٹھ فروری کو پولنگ ہوگی سپریم کورٹ کی ہدایت پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ایوانِ صدر پہنچے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جلاس میں اٹھارنی جنرل بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر نے واضح کر دیا کہ الیکشن کسی صورت گیارہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے انتخابات کے لیے اٹھائیس جنوری چار فروری اور گیارہ فروری کی تاریخوں پر مشاورت کی گئی صدر کے ملاقات کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کمیشن میمبران سے مشاورت کی اٹھارنی جنرل کی اوانے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان رابطوں میں اٹھارنی جنرل نے اہم کردار بھی ادا کیا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں بیورو چیف تاریخ چودری سے تاریخ صاحب کیا کہیں گے جنوری پھر چار فروری پھر گیارہ فروری کی تاریخوں پر بات کی جانی تھی لیکن اچانک سے پھر آٹھ فروری کی تاریخ دے دی گئی جی تاریخ صاحب اگر اب ہمیں سن سکتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آٹھ فروری کا تعین کر لیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور صدر مملکت کے اتفاق ہو گیا ہے آٹھ فروری کی تاریخ سامنے آئی ہے کیا تفصیلات ہیں مزید جی تاریخ صاحب بتائیے گا بلکل آج ایک طویل دن کے بعد اور طویل مشاورت کے بعد جہاں سارا دن سپریم کورٹ الیکشن کمیشنر اور ایوانش حدر کے درمیان مشاورت ہوتی رہی اس طویل مشاورت کے بعد آج تھوڑی دیر پہلے یہ حتمی طور پر یہ بات ہے ہو گئی ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں وہ آٹھ فروری دوہدار چوبیس کو ہوں گے بقیدہ طور پر الیکشن کمیشنر نے اور ایوانش حدر دونوں نے ایک پریس ریس کے ذریعے اس کی تصدیق کر دی ہے اور ایوانش حدر نے بھی جو علامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چاروں ممبر اور چیف الیکشن کمیشنر اور اٹری جنرل آف پاکستان آج ان کے پاس تشریف لائیت ہے ملاقات کے لیے اور اس ملاقات کے بعد ایک اتفاق قرائے سے ایک تاریخ تہہ ہوئی ہے جو کہ آٹھ فروری دوہدار چوبیس کی ہے یہاں پر میں ایک فوری طور پر یہ بتاتا ہوں تھوڑی در پہلے کچھ میڈیا پرسنز کی جو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان صاحب ہیں سکنطر سلطان راجہ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی الیکشن کمیشن سے میں نے جاتی طور پر ملاقات انکارنی کیا وہ الیکشن کمیشن کا بطور ادارہ فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جو ڈیٹ دی تھی اور دو ڈیٹ ہم نے ختمیں دی تھی وہ گیارہ فروری کی تھی تام صدر صاحب نے آٹھ فروری کی تاریخ کا اعلان کیا ہے ایک متوقع کیا طور پر ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ چھٹی کے دن جو ہے وہ اتوار کے دن چھٹی کے دن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی یعنی اس دن حکومت جو ہے وہ تحصیل کا اعلان کر دے گی میں بتاتا چلوں کہ آج صبح جب سماعت کا آغاز ہوا تھا ایک بہت پرانا کیس جو کہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے تھا اور چودہ مئے کی تاریخ علان کی گئی تھی لیکن اس پر مدرہ مدرہ بھی ہو سکا تھا اس پر موجودہ چیف جسس اور ان کے ساتھ دو رکنی بینچ تھا ٹوٹل تین رکنی بینچ تھا جس نے آج سماعت کی اور سماعت کا دوران چیف الیکشن کمیشن کی نمائنگی کرتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے گیارہ فروری کی تاریخ دی جس پر چیف جسس صاحب نے اور بینچ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے پریزیڈ آف پاکستان ڈاکٹر آرف علوی سے مشاورت کریں ان سے مشاورت سے پہلے ٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی صدر صاحب سے ملاقات کی اور صدر صاحب کے بعد جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ وفد تھا اس نے بھی ملاقات کی صدر صاحب سے اور وہاں جا کر ذرائع کے مطابق تین تاریخیں تجویز تھی یعنی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کی ٹیم صدر مملکت سے بلاقات کرنے گئی اور اس میں مشاورت کی گئی تو آٹھ تاریخ جو سامنے آئی ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے آئی ہے اور اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے اس کا آگلہ پروسس کیا ہوگا کل سپریم کورٹ میں اس بات پر جواب جمع کرائے جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جی بلکل ایک جواب بھی جمع کرا دیا جائے گا اور اس کے بعد جو پروسس آلیڈی جاری ہے اس کے مطابق جیسے ہی جو ڈی لیمٹیشن کا پروسس ہے جس کی اپیلیں آج کل سن رہا ہے الیکشن کمیشن جو مختلف حلقوں کی اثرانہ و تجین بندی کی گئی ہے اس پر اپیلیں سننے کے بعد جب یہ پروسس مکمل ہو جائے گا اور اپیلیں سن لی جائیں گی اور حتمی فرست آویزہ کر دی جائے گی تو یہ نومبر کا مہینہ ہے اس کے انڈ پہ یہ سارا پروسس مکمل کر کے امکان یہ ہے کہ پانچ دسمبر کو بقیدہ طور پر عام انتخابات کے شدول کا علان کر دی جائے گا پانچ سے کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے کچھ دن بعد میں بھی ہو سکتا ہے چونکہ آئین کے مطابق الیکشن کے یہ نقاد اور اس کے نقاد کی تاریخ سے فیفٹی فور ڈیسٹ یہ ہوتے ہیں بقیدہ طور پر انتخابی مہم چلانے کے لیے کاغذات کی وصولی کاغذات کی جمع کرانا ان کو فائل کرنا ان کو پھر ان کی سکروڈنی کرنا اس پہ اترازہ سننا اور اس کے بعد حتمی فریص دینا سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان جاری کرنا اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے کینڈیٹ جو کہ قومی اور صوبائی سملکی ہوں گے ان کو ٹکٹ کا آئی وارڈ جو جاری کرنا اور پھر اس ٹکٹ کا جائزہ لینا جو ہے والیکشن اٹومیشن کا اور جو نیچے جو ہوتے ہیں وہ جائزہ لیتے ہیں تو اگلے چند روز میں ایک ساتھ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں یہ سارا پروسس جو ہے وہ پیپر جمع کر دیا جائیں گے دوسرے طرف جو ہے اپنا کام جو ہے پہلے سے سیسے شدول کی مطابق جاری رکھے گا اور شدول کا اعلان اس وقت ہوگا جب حلقوں کی جو ہو جائے گی اناؤنس کر دی جائے گی اس پہ اترازہ ختم ہو جائیں گے اور کسی کو اس پہ اتراز نہیں رہے گا تو اس کے بعد الیکشن کا پروسس اس کا شیڈول ہے پورا اس کا اناؤنس کر دی جائے گا اور آٹھ فروری بروز جمعیرات دوہزار چوبیس کو ملک میں عام انتخابات کا انقاد ہوگا الیکشن کا شیڈول جلد جاری کر دیا جائے گا ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس بروز جمعیرات کہوں گے الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا بیرو چوبیس رامبہ تاریخ چودری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ